جی اسلام علیکم سٹوڈنٹس ابھی ہم دیکھیں گے نینڈ گیٹ بنا کے دیکھیں کیسے بنے گا یہ ایک ایلی ڈی ہے اور ایلی ڈی کے آگے ایک یہ ریزیسٹر لگا دیا ہے ون کلو آہم کا یہ ایلی ڈی اور آگے یہ ون کلو آہم کا ریزیسٹر لگ گیا اور ایلی ڈی کے پیرلل یہ دیکھیں ایلی ڈی کی دوسری سائٹ سے ایک وائر لی اور وہ ایک سوچ سے لگائی ان دونوں سوچز کو بھی آپس میں جوائن کر دیا تو اب کیا کریں گے یہ بیٹری ہمارے پاس ہے تو بیٹری کا کرنٹ دیں گے اس جگہ پہ جہاں ریزیسٹر لگا ہوا ہے اور دوسری سائٹ سے اس سوچ کو کنیکٹ کریں گے تو یہ آپ کا نینڈ گیٹ کا سرکٹ تیار ہے ہاں جی جیسی دیکھیں وہ میں نے کنیکٹ کر دیا ہے بیٹری کا پوزیٹیو ٹرمینل ریزیسٹر کی سائٹ پہ اور ادھر بیٹری کا نیگٹیو ٹرمینل لگائیں گے اور جیسے لگایا آپ کی ایلی ڈی نے گلو کر دیا تو یہ ایلی ڈی گلو کر گی اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ کرنٹ آ رہا ہے اس راستے سے ریزیسٹر سے پاس ہوتا ہے پہلے پھر وہ ایلی ڈی کے پاس سے ادھر کو چلا جاتا ہے وہ کرنٹ اس وائر کے ذریعے سوچز میں نہیں آ رہا کیوں نہیں آ رہا کیونکہ سوچز بند ہیں یہ بھی دیکھئے اوپن ہے یہ بھی اوپن ہے تو اس لئے کرنٹ کا راستہ صرف ایک ہے تو اب آپ سرکٹ کی سٹیٹس دیکھئے گا یہ ذرا کوئی اوپر سے ہم نے اس کو دیکھا تو اس وقت اے سوچ ہے یہ بی ہے ان دونوں کی سٹیٹ زیرو ہے اور جو آؤٹ پوٹیلیڈی ہے اس کی سٹیٹ ون ہے یعنی زیرو زیرو ون تو اب دیکھیں یہ میں نے اگر کی ادھر لگا دی اب بن گیا ون زیرو ون اور اگر میں نے یہ کی یہاں سے نکال کے ادھر لگا دی پھر بھی زیرو ون وہ ون ہے دیکھیں ابھی تک ایلیڈی بند نہیں ہوئی چاہے آپ نے یہ سوچ کلوز کیا ہے یا یہ کیا ہے کیوں کیونکہ کرنٹ یہاں سے اگر اس سوچ سے پاس ہو رہا ہے نا اس وقت تو اگلے سے نہیں ہوگا اگر کرنٹ اس اگلے سوچ سے پاس ہو رہا ہے اب یہ پہلے والے سے نہیں ہو رہا تو مطلب یہ کہ اس سائیڈ کو کرنٹ نہیں آرہا صرف ایلیڈی کی طرف جا رہا ہے وہ ایلیڈی گلو ہو رہی ہے اب دیکھنا کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ بھی ہم نے کلوز کر دیا تو لو جی اب ایلیڈی بند ہو گئی ہے کرنٹ جب آتا ہے نا اس جگہ پہ اس کو دو راستے نظر آتے ہیں ایک آتا ہے ایلیڈی والا راستہ اور ایک کرنٹ کو یہ سوچز والا راستہ کیونکہ سوچز جب کلوز ہوتے ہیں نا ان کی ریزیسٹنس نہیں ہوتی یہ کرنٹ کو آسانی سے گزرنے دیتے ہیں جبکہ یہ جو ایلیڈی ہے نا اس کی اپنی ریزیسٹنس ہوتی ہے اس ریزیسٹنس کی وجہ سے اس وقت کرنٹ ادھر سے پاس نہیں ہو رہا کیونکہ کرنٹ کو دو راستے ملے ایک یہ ایلیڈی والا ایک یہ والا یہ والا راستہ اس کی ریزیسٹنس نہیں ہے ادھر سے کرنٹ ایزیلی فلو کر کے جا رہا ہے تو دیکھیں اور ہم اینڈ پہ یہ بات کریں کہ اس وقت سرکٹ کی سٹیٹ کیا ہے دیکھئے انپوٹ کی سٹیٹ ون ون دونوں کی ون ون اور آؤٹپوٹ ہے زیرو اگر ایک بھی انپوٹ آپ نے زیرو کر دیا تو آؤٹپوٹ کی سٹیٹ ون ہو جائے گی اگر دونوں کو زیرو کیا تو پھر بھی آؤٹپوٹ ون ہی رہے گا اور یہ جو نینڈ گیٹ آپ نے پڑھ لیا نا یہی سرکٹ برگلر الارم بنانے کے لئے یوز ہوتا ہے اس میں صرف یہ چینج کرنا ہے کہ یہ ایلیڈی اتار دو اس کی جگہ بزر لگائیں گے تو پھر بزر بزر بند ہوگا کب ہوگا جب یہ دونوں سویچز کلوز ہوں گے یہ لیں جی یہ سویچز کلوز رہیں گے تو بزر نہیں بولے گا اگر کسی نے ان سویچز کو اوپن کر دیا کسی بھی طریقے سے تو بزر بولنا شروع ہو جائے گا جیسے ایلیڈی چلنا شروع ہو رہی ہے ہاں جی تو اگر یہ سرکٹ ڈائیگرام بنانی ہوتی ہے یہ پیج پہ یہ بھی بنانی ہوتی ہے ٹیبل بھی بنانا ہوتا ہے تو اب دیکھئے اس میں دو سویچز ہم نے لگائے تھے ایک ساتھ ایلیڈی تھی اور ان کو ہم نے اس طرح کنیکٹ کیا ہوا تھا اور پیچھے ایک ون کلو اہم کا رزیسٹر لگا ہوا تھا اور یہ ہماری ادھر بیٹری تھی اب آ جائیں تو ہم اس کے ٹروتھ ٹیبل کی بات کرتے ہیں تو سٹارٹ میں ہمارے پاس انیشل سٹیٹ یہ تھی دونوں سویچ اوپن تھے بٹ ایلیڈی آن تھی ہم نے ایک سویچ کو لیٹ اے کو کلوز کیا دوسرا اوپن ایلیڈی پھر بھی آن تھی ہم نے اس کو اوپن کر کے بی کو کلوز کیا تھا ایلیڈی پھر بھی آن تھی ایلیڈی کب بند ہوگی یعنی زیرو ہوگی جب دونوں اے اور بی آن ہو جائیں یعنی دونوں سویچز کو کلوز کریں گے دونوں کی سٹیٹ ون ون کریں گے تو پھر جا کے ایلیڈی کی سٹیٹ زیرو ہوگی تو یہ ہمارا پریکٹیکل تھا سیٹ اپ اینڈ سٹڈی آف نینڈ گیٹ تو ہم نے سیٹ اپ بھی یعنی بنا بھی لیا اور سٹڈی کرنے کا مطلب تھا انپوٹ اور آؤٹ پوٹ کی سٹیٹس لکھنی جو ٹروت ٹیبل میں ہم نے لکھ دیئے ہیں تھینک یو